بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر ذکر سلی علام آب ہوتا ہے وہاں پر ساس لینا بھی سواب ہوتا ہے اس نیے سے بیٹھے کہ سواب ہو رہا ہے تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا سلطانی صاحب نے بس کوئی ایسی بات کہی کہ میرا بھی چیچا گیا تو سعیدوں کی ایک بات میں بھی سنا دوں کہ میری بھی حاضری لگ جائے ان کی تو حاضری لگ گئی میری بھی حاضری لگ جائے سامین مہترم جب میرے نبی کے بیٹھے بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے بردہ فرما گئی تو کافروں نے تانہ دیا کہ یہ جو نبی ہے اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے نبی کو صدمہ ہوا اور خموش ہو گئے جبرائیل پرواز کر کے آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اگتر ہونے کے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا آپ کا نام لینے والا دنیا ہو رہے گا ہم نے آپ کو کثیر اولاد کا باپ بنا کر بھیجا اب دیکھیں میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا کہ اب جنہوں نے تانے دیئے تھے اگتر ہونے کے ان کا کوئی پیجا نہیں ہے کوئی کا نام لینے والا نہیں رہے گا جنہوں نے یہ تانے دیئے تھے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو نبی کی آل کا کوئی نہ کوئی شخص مل جائے گا کوئی حسنی ہوگا کوئی حسینی ہوگا تو سبیل مہدرم نبی کا خاندان سب سے عالی خاندان ہے اور اسی ہی خاندان سے ایک بیوہ ہو گئی اس کے گھر والا شہید ہو گیا وہ ہجرت کر کے سبر کم چلے گئے جاگر سبر کم کے والی کو کہتی ہے کہ میں غریب ہوں بیوہ ہوں مجھے رات کے لیے رہیش چاہیے کھانا چاہیے اور میں آلِ رسول سے ہوں اللہ وہ والی سبر کم کہنے لگا کہ اگر تم آلِ رسول سے ہو تو کوئی گواہ نہ ہو وہ کہتی ہے کہ میں تو یہاں پہ پردیسی ہوں میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے وہ والی سبر کم کہنے لگا کہ یہاں پہ ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں آلِ رسول سے ہوں میں نہیں رکھتا وہ واپس شلی تو کسی نے اس کو بتایا کہ فلا ایک پارسی ہے آگ کو پوجھنے والا بڑا سفید آتا ہے اس کے پاس چلی جا وہ اس کے پاس گئی جاگر کہنے لگی کہ بیٹوں کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے رات کے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے اس پارسی نے اس کو اچھا اپنے گھر میں ٹھیکانہ رات کو دے دی اب جو والی سبرکان کا وہ رات کو سویا تو وہ خواہ میں دیکھتا ہے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں جنت میں ایک محل ہے اور اس محل کے دروازے پہ میرے اور آپ کے آقا کھڑے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے میرے نبی فرماتی ہیں یہ مسلمان کا گھر ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہو اسلام پر کوئی گھوالہ ہو آپ پرشان ہو گیا یا رسول اللہ یہاں بیٹھ کسے گھوالہ ہو میرے نبی فرماتے ہیں میری آج سے ایک شخص تمہارے پاس آئے تو تم کہتی ہو گھوالہ ہو اب یہاں پر تم گھوالہ ہو مجھے پتا چلے تم مسلمان بھی ہو جائے نہیں سمیر مہترم اس کی آنکھ کھولی صبح صبح شہر میں پھرا پوچھنے لگا یہ خاندان کدھر گیا ہے کسی نے بتایا کہ پھلا پارسی کے گھر ہے جا کر دروازے پر دستک بھی اس کو کہا کہ خود سے جتنا تم توارا جی چاہتا ہے انام لے لو یہ خاندان مجھے واپس کرتا ہے وہ پارسی کہنے لگا کہ اگر تو دیکھتا ہے نا تو پھر شاید سعودہ کر لیتا اب دیکھ کر سعودہ دولتا ہے سمان اللہ وہ پارسی کہنے لگا کہ جس وقت رات کو خواب پورے دیکھا ہے اسی ہی وقت رات کو خواب میں نے ہی دیکھا ہے سمان اللہ جب میرے نظیر تجھے دنکار رہے تھے کہ اسلام پر کوئی کمان آؤ اس وقت میں بھی وہاں پر کھڑا تھا میرے نبی نے تجھے تو دنکار دیا اور مجھے کہا کہ آئیے وقان تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری حیدری وہ پارسی کہتا ہے کہ اس خاندان کے آنے کی برکت سے میں شان کو تھا تو پارسی تھا لیکن جب رات کو سویا تو مسلمان ہوگا میں ہی نہیں صرف میرے بیجے بھی مسلمان ہوگئے میری گھروانی بھی مسلمان ہوگئی اب رات پر یہ سودا اگر دیکھتا نا تو شہد تمہارے ساتھ کر دیتا اب دیکھ کر سودا پون کرتا اسی جگہ کا جاسر شاہ نے ایک بہت خوبصور شیر کہا ہے کہ کتابِ عشق پڑھ کے دیکھو یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق ہر یار کا ممنون ہوتا ہے سید کو ماننا ہر ایک کی کہا ہے قسمت میں اور سید کو ماننے والا حلالی خود ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری پیرے طریقت رہبرے شریع صاحب کرامت پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب آستانالیا پیر بھج شریف دکھی دلاندی لسی فروشوں کو کیا علم ہے سید کیا ہوتا ہے جن کے پیو دادا سارے زندگی لسیاں بناتے رہے انہیں کیا علم ہے سید کیا ہوتا ہے سبحان اللہ تجھے بتاؤں سید چیز کیا ہوتا ہے سید کو ماننے والا حلالی خود ہوتا ہے بات علامہ صاحب خون کیا گئی بات کر دیں خون کی پھر سبحان اللہ مدینہ کا شہر ہے اس شہر کا بتا رہا ہوں جس کی رب قسمیں اٹھا گا ایک گلی کے اندر ایک گھر تھا وہاں میں شور پڑا لوگوں نے پوچھا یہاں میں شور کیوں ہے اس گھر کے اندر کہے تو پوچھنے لگے تو وہ عورت رو کر کہنے لگی یہ میرا گھر والا جو ہے مجھے طلاق دینا چاہتا لوگوں نے پوچھا کہ کیوں طلاق دینا چاہتے ہو وہ کہتا ہے جو اس کی گوٹ میں ہے یہ میرا بیٹا نہیں یہ میرا خون نہیں اس لیے میں اس کو طلاق دینا چاہتا لوگوں نے کافی سمجھایا وہ نہ سمجھا وہ اس کی جو عورت تھی وہ بھی ہر ایک کے پاس گئی لیکن کسی نے بھی امداد نہ کی کافی کافی